فعل جہد مستقبل معروف لم یدعو الہ آخری مجھولہ لم یدعا الہ آخری ناقص کی گردانیں چل رہی ہیں بھئی تعلیلات ساتھ ساتھ مصنف ذکر کرتے جا رہے ہیں اب فعل جہد کے بارے میں بتلا رہے ہیں اس کی گردان اس طرح ہوگی بھئی لم یدعو الہ آخری آخر تک اسی طرح گردان کر لیجئے مجھول جو ہے لم یدعا ہے یہ گردان کر لیجئے مستقبل معروف بانفی عبد مستقبل معروف عبد کی نفی کے لیے بھئی یہ جو لن ناصبہ ہے یہ نفی میں تاقید پیدا کرتا ہے اور نفی مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ خاص کر دیتا ہے مثلا میں کہتا ہوں لن آزوری با زیدہ تو کیا معنی میں ہر گز زید کی پٹائی نہیں کروں گا بھئی مستقبل سے کیا کر دی ضرب کی ضرب زید کی نفی کر دی اب ہمیشہ کیلئے بھئی اسی لیے نفی عبد کا ہمیشہ کیلئے نفی چیز کی کرنا ہے تو کہتے ہیں مستقبل معروف با نفی عبد مستقبل معروف جو ہے عبد کی نفی کے ساتھ لن یدعوہ یہ دیکھا نصب دیا اس نے بھئی الاخری آخر تک گردان کہتے ہیں اب کر لیجئے مجھولہ اس کا مجھول جو ہے لن یدعا الاخرہ عمر غائب معلوم عمر کی گردان بھئی لی یدعو آخر تک بھئی گردانیں آپ پڑھ چکے ہیں بھئی سمجھا ہے اب وہ آپ میں اچھی طرح یاد کر چکے ہیں گردانیں آپ عمر حاضر معروف جو ہے ادعو بھئی الاخرہ آخر تک عمر متقلم جو ہے لی ادعو لی ندعو مجھول جو ہے غائب معلوم کا لی یدعا آخر تک عمر حاضر مجھول لی تدعا الاخرہ عمر متقلم مجھول لی ادعا لی ندعا الاخرہ نہیں غائب معلوم لا یدعو الاخرہ نہیں حاضر معلوم لا تدعو الاخرہ نہیں متقلم معلوم لا ادعو میں تو جلدی جلدی آپ کو بتلاتا جا رہا ہوں گردانیں آپ کو یاد ہیں بھئی ورنہ یہاں پر کیا ہونا چاہیے پوری پوری گردان ہونی چاہیے سننی بھی چاہیے سنانی بھی چاہیے اچھا بھئی تو لا ادعو لا ندعو اس میں فاعل جو ہے داعین اس میں مفعول جو ہے مدعوون الاخرہ آخر تک بھئی مدعوون جو تعلیل کر رہے ہیں اب اس کی کہتے ہیں مدعوون دراصل مدعوون بود بھئی اصل میں کیا تھا مدعوون تھا بروزن مفعول ووے اول را در دوم ادغام کردند ووے اول کا ووے ثانی کے اندر ادغام کر دیا مدعوون شد کیا ہو گیا مدعوون قانونہو اس اعلال کا قانون وہ یہ ہے ہر جا کے دو حرف از یک جس بہا مایند ہر وہ جگہ کے جہاں دو حرف ایک جنس کے اکٹھے آ جائیں اول را در دوم ادغام کنن تو پہلے کا دوسرے کے اندر ادغام کرتے ہیں وَسَيَعْتِ حُکْمُهُ فِي صَرْفِ الْمُزَاعَفِ انشاءاللہُ تعالی مصنف فرما رہے ہیں کہ ان قریب اس کا حکم مزاز کی گردان کے اندر انشاءاللہ تعالی آ جائے گا بھئی اَلْيَعْيُّ مِنْهُ وَمِن مَحْمُوزِ الْعَيْنِي یائی ناقص سے یعنی ناقص سے یائی ہو محموز العین سے یعنی مرکب باب ہو ناقص سے یائی بھی ہے اور محموز العین بھی ہے رآہ بھئی رآہ رآہ یارہ رؤیتن بھئی رآہ یارہ یارہ اصل میں کیا تھا یارہ کیا تھا یارہ پھر یسعلو وَلَقَانُونِ یہاں جاری ہوا بھئی حمزہ کی نقل حمزہ کی حرکت نقل کر کے کس کو دے دی ماں قبل کو دی اور حمزہ کو گرا دیا تو کیا ہوا جیسے یسعلو میں کیا ہو جاتا ہے یسعلو ہو جاتا ہے تو یہاں کیا ہوا یارہ لیکن فرق آپ پڑھ چکے ہیں یسعلو وغیرہ ابواب کے اندر یہ قانون جوازی ہے اور باب رؤیت کے اندر یہ قانون یعنی یارہ وغیرہ کے اندر یہ قانون وجوبی ہے بھئی یہاں یارہ پڑھنا جائز نہیں ہے کیونکہ ہم نے عربوں سے جب بھی سنا ہے وہ کبھی بھی یہاں حمزہ نہیں پڑھتے بلکہ کیا پڑھتے ہیں یارہ ہی پڑھتے ہیں معلوم ہوا یہاں یہ قانون کیا ہے وجوبی ہے بھئی یہ بات تہلے گزر چکی ہے بھئی تہلے کہاں گزری ہے دیکھو تلک شروع میں محمود کی بات آئی تھی بھئی کتاب شروع ہم نے کی تھی بھئی صرف المحمود صرف المعتل سے پہلے دو چار پانچ سطریں پہلے آ رہا ہے چون یسلو وقدف لحا ولزوم اعلال درباب یرا شازت یرا کے اندر اس باب کا وجوب کیا ہے اس اعلال کا وجوب یرا کے اندر شاز ہے بھئی وہاں واجب ہے بھئی تو کہتے ہیں کیا تھا را کیسے امر کسے بنتا ہے مزارے امر حاضر ہے تو مزارے حاضر کسے لگے نکالو ذرا بھئی ترہ ترہ تھا علامت مزارے تا گرائی اور آخر سے کیا ہوا وہ جو یا علف سے بدلی تھی وہ علف بھی کیا ہوا گر گیا کیا رہ گیا را ترہ تھا نا تا بھی گر گئی اور آخر کا علف بھی گر گیا تو را رہ گیا بھئی تو یہ امر ہے را ریا رو اچھا بھئی گردان کس طرح ہوگی را ریا رو رے ریا رین تو کہتے ہیں الامر منہ را والنہی عنہ لا تر مرئیون بھئی دراصل اب تعلی اعلال بتلا رہے ہیں بھئی مرئیون کا کہتے ہیں مرئیون دراصل مرئویون بود بھئی مرئیون اصل کے اندر مرئویون تھا مفعول وزن بھئی وہی تعلی جو مرمیون میں آپ نے پڑھی تھی بھئی یہ اسی طرح مرئیون ہے تو کہتے ہیں دراصل مرئویون بود دراصل میں مرئویون تھا وہ را یا کردن وہ کو کیا کیا یا کیا ویارا دریا ادغام کردن اور یا کا یا کے اندر ادغام کر دیا وما قبل او مقصور کردن اور اس کے ما قبل کو مقصور کر دیا تو دیکھو مرئویون تھا قانون بھئی قانون آگے وہ خود بھی بیان کریں گے آپ نے قانون پڑھا تھا بھئی کہ وہ وریا اکٹھے آ جائیں اور ان میں سے اول ساکن ہو تو وہ کو یا کر کے یا میں ادغام کرتے ہیں تو مرئویون میں بھی وہ وریا اکٹھے آئے وہ ساکن تھا پہلا اس کو یا کر کے یا میں ادغام کیا تو کیا ہوا مرئویون پھر یا اپنے سے ما قبل کسرا چاہتی ہے تو حمزہ کو کسرا دیا تو کیا ہو گیا مرئیون ہوا بھئی مرئیون قانون قانون ذکر کر رہے ہیں بھئی قانون ہر جا کے واؤ آیا بہم آیا ہر وہ جگہ کے جہاں پر واؤ اور یا اکٹھے آ جائیں در یک کلیمہ کس کے اندر ایک کلیمے میں پہلی شرط وَاوَلِ عِشَان ساکن بواد اور ان میں سے پہلا کیا ہو ساکن ہو دوسری شرط یکِ عزیشان بدل از چیزیں نہ باشت اور ان میں سے کوئی جو ہے کسی سے بدل نہ ہو کسی جور سے یعنی کوئی واؤ اور یا میں سے کسی اور سے بدل کار نہ آیا ہو یہ تیسی شرط وَاَا کَلِمَةَ تَسْغِیرِ اَفْعَلُ نَبَاشَد اور وہ کلمہ اَفْعَلُ کی تَسْغِیر نہ ہو چوتھی شرط کہتے ہیں اَا وَا اور آ یا کُنند اس واؤ کو یا کرتے ہیں وَا یا دریا ادغام کُنند اور یا کہا یا میں ادغام کرتے ہیں وَاگر ما قبل عیشان زمہ باشد اور اگر اس سے پہلے ما قبل میں زمہ ہو آن رابہ کسرہ بدل کنند تو اس کو کسرہ سے بدلتے ہیں دیکھا بھئی قانون آپ نے پڑھا تھا شرائط پڑھنی تھی پڑھی شرائط آج انہوں نے ذکر کر دی بھئی کہ ایک کلمہ میں ہوں پہلا ساکن ہونا چاہیے ان میں سے کوئی جو ہے کسی سے بدل کر نہ آیا ہو اور وہ افعالوں کی تصغیر بھی نہ ہو بھئی چنانچہ مرمیون بھئی مرمیون اصل میں کیا تھا مرمویون وار یا اکٹھے آئے اول ساکین تھا اس کو یا کر کے یا مید غام کیا پھر ما قبل کو کسرہ دیا تو مرمیون ہوا سییدن اصل میں کیا تھا سیویدن کیا تھا سیویدن یا اور وار کیا ہوئے اکٹھے آئے یا پہلے واؤ بعد میں سمجھ میں آیا قانون میں یہ نہیں ذکر تھا کہ واؤ پہلے ہونا چاہیے یا بعد میں نہیں بس اکٹھے آ جائیں تو یہاں بھی دیکھو واؤ اور یا کیا ہوئے اکٹھے آئے اور ان میں سے پہلا کیا ہے سہے ویدن یا کیا ہے ساکھیں بس تو واؤ کو اگلے واؤ کو یا کر کے پھر یا میں کیا کر دیا گیا ارغام تو سیدن ہوا بھئی سیدن ہوا جی آگے وَأَيَّامُن اَيَّامُن یوم کی جمع ہے بھئی یوم یا واؤ میم یہ مادہ ہے اس کا تو اصل میں یہ کیا تھا ایام اے وام یوم جیسے قول جمع اقوال آتی ہے قول جمع قول کی جمع اقوال اسی طرح یوم کی جمع اے وام اے وام تھا یہ اصل میں بھئی پھر یا اور واؤ کیا ہوئے اکٹھے آئے ایک کلمے کے اندر ہیں پہلا ساکن تھا تو دوسرے واؤ کو کس سے بدل دیا ہاں واؤ چاہے پہلے ہو چاہے بعد میں ہو بس اس کو کس سے بدلیں گے یا سے بدل دیں گے اور پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے تو یا کا مجھ میں آگئی بھئی یہ ایک سوال اعتراض کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ دیکھو واؤ ہے اور یا دونے اکٹھے آئے ایک کلمے میں آئے اور اول واؤ ساکن ہے تو اس واؤ کو بھی یا کر کے یا میں کیا کرنا چاہیے تھا ادغام اسی طرح دیوان دیوان میں بھی یا اور واؤ اکٹھے آئے اور ان میں اول ساکن ہے تو واؤ کو یا کر کے یا کا یا میں کیا کرنا چاہیے تھا ادغام کرنا چاہیے تھا ان دونوں میں ادغام کیوں نہیں کیا گیا واؤ کو یا سے کیوں نہیں بدلا گیا تو جواب دے رہے ہیں مالانا کہتے ہیں کہ بویعہ اور دیوان ان میں واؤ را یا نہ کردند واؤ کو یا نہیں کیا زیرانچے واؤ بدل اس تز علف در اول اس لیے کیونکہ واؤ بدل ہے علف سے پہلے کے اندر پہلے کے اندر وہ کس سے بدل ہے بی بویعہ اصل معروف سے بنا ہے معروف کیا تھا بایا بایا تو پھر مجھول بنانے کا کیا طریقہ ہے اول کو زمہ دیا اور آخر سے ما قبل کو کسرا دیا زارابہ سے مجھول کیسے بنائیں گے اول ذات کو زمہ دیا اور آخر میں ہے با با سے ما قبل کو کسرا دیا یعنی را کو کیا بن گیا زوری با اسی طرح بایا تھا با کو زمہ دیا اور آخر سے ما قبل یعنی یا کو کیا دیا کسرا دیا پھر ما قبل زمے کی وجہ سے علف کو کس سے بدل دیا واؤ سے تو بویعہ ہوا اور ہم نے تو کہا تھا کہ کوئی بھی ان میں سے کسی اور ہر سے بدل کر نہ آیا تو یہاں شرط پوری نہیں لہذا قانون جاری نہیں ہوگا تو کہتے ہیں زیرانچے واؤ بدل استاذ علیف در اول اسی طرح کیونکہ واؤ بدل ہے علیف سے پہلے کے اندر ویا بدل استاذ واؤ در دوم اور یا بدل ہے واؤ سے دوسرے کے اندر دوسرا دیوان دیوان کے اندر کہتے ہیں جو یا ہے یہ واؤ سے بدل کر آئی ہے یہ اصل میں دیو وان تھا دیو یا کی جگہ کیا تھا واؤ دیو وان صورت سمجھ میں آگئی بھئی بھئی کیسے پتہ لگا آپ کو یہ اصل میں واؤ تھا بھئی دیکھئے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی چیز کی اصل معلوم کرنی ہو تو اس کی تصغیر بنا لیتے ہیں کیا بنا لیتے ہیں تصغیر تو تصغیر سے بھی کسی چیز کی اصل کا پتہ لگ جاتا ہے اور اسی طرح جمع مقصر سے بھی کیا لگ جاتا ہے کسی کی چنانچہ التصغیر والتقصیر یردانی الاشیاء الہ اصولیہ تصغیر اور تقصیر یہ دو چیزیں جو ہیں چیزوں کو ان کی اصل کی طرف لوٹا دیتی ہیں اس چیز کی بھی اصل معلوم کرنا ہو کسے پتہ لگاتے ہیں تصغیر سے اور جمع تقصیر سے جمع مقصر کے ذریعے بھئی چنانچہ دیوان بھئی اس کی جمع جمع کیا آتی ہے بھئی دواوین کیا آتی ہے دواوین دیکھو یا ہے دواوین میں یا نہیں بلکہ دو واؤ ہیں معلوم ہوا یہ یا بھی دراصل کیا تھی واؤ تھی تو دیوان تھا پھر واؤ کو ما قبل کسرہ کی وجہ سے کس سے بدل دیا گیا یا سے بدل دیا گیا تو دیوان ان ہوا اس لیے چونکہ اس میں شرط نہیں پوری حالانکہ ہم نے تو شرط لگائی تھی کہ کوئی کسی سے بدلانا ہو یہاں قانون پورا شرط پوری نہیں اس لیے قانون جاری نہیں ہوگا وَدَرْ اُسَيْوِدُنْ اِدْغَامْ نَا كَرْدَنْ اور اُسَيْوِدُنْ کے اندر ادغام نہیں کیا یہاں کیوں نے قانون جاری ہوا یا اور وہ اکٹھے آئے ہیں اور اول ساکھین ہیں کہتے ہیں زیرانچِ تصغیرِ اَسْوَدُ اَسْ اس لیے کیونکہ یہ اصود کی تصغیر ہے اور ہم نے کیا شرط ذکر کی تھی چوتھی شرط کہ وہ افعالو کی تصغیر نہ ہو وہ کلمہ اور یہ تو افعالو کی تصغیر ہے تو لہٰذا اس میں یہ قانون جاری نہیں ہوگا زیرانچِ تصغیرِ اَسْوَدُ اَسْتِ اس لیے کیونکہ یہ اصود کی تصغیر ہے کہ بروزنِ اَفْعَلُ اَسْوَدُ جو ہے کس وزن پر ہے اَفْعَلُ کے وزن پر ہے اَمَّا حَيْوَةٌ وَزَيْوَنُ شَازَت باقی حَيْوَةٌ اور زَيْوَنُ شَاز ہیں ان میں ساری شرائط پوری ہیں یا اور وہ بھی کٹھے آئے ہیں اور اول ان میں کیا ہے ساکین ہے اور ایک کلمہ کے اندر آئے ہیں اور کسی حرف سے بدل کر بھی نہیں آئے اور یہ افعالو کی تصغیر بھی نہیں ہے تو لہٰذا شرائط ساری پوری قانون جاری ہونا چاہیے تھا لیکن قانون جاری نہیں ہوا بھئی یا وہ کو یا کر کے یا قیامِ ادغام نہیں کیا گیا کہتے ہیں یہ شاز ہیں بھئی یعنی خلافِ قیاس ہیں قیاس کے مطابق تو کیا ہونا چاہیے تھا وہ کو یا سے بدل کر یا میں ادغام ہونا چاہیے تھا تو اس لئے کہا امَّا حَيْوَةٌ وَضَّيْوَنُ شَازَتْ یہ شاز ہیں فَرْفُ الْمَاضِ مِنْهُ مَاضِ کی گردانی تھی یعنی بابِ رویت سے رَآَا رَآَا جی رَآَا رَآَا رَآَو رَآتْ رَآ جی گردان آپ کر سکتے ہیں الى آخری آخر تک رُعِيَ رُعِيَا الى آخری ہی مجھول گردان بھی آپ کر سکتے ہیں مستقبل معروف یَرَا بھئی یَرَا کس طرح ہوگی گردان یَرَا 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 نِي یَرَاؤُنَا بھئی جی اس طرح اچھا جی مجھول جو ہے یُرَا آئے گا بھئی دیکھو حمزہ نہیں پڑھنا بھئی واجب ہے اس کو گرانا یَرَا يَنَّا الى آخری ہی آخر تک مجھول جو ہے نونسقیلہ کے ساتھ یُرَا يَنَّا آخر تک عمر غائب معروف جو ہے لیا را لیا ریا لیا راو الى آخری ہی آخر تک مجھول او لیا را عمر حاضر معروف جو ہے را ریا را جی میں نے پہلی ذکر کر دیا را ریا راؤ ری ریا رینا الى آخری عمر متقلم لیاCar لینارا الاخر عمر حاضر بانون سقیلا عمر حاضر ہے کس کے ساتھ نونے سقیلا کے ساتھ بئی راین نا آخر دل آخری نہی غائب معروف لا یارا آخر تک وعلی حاد القیاس المجھول اور اسی قیاس پر کیا ہے مجھول بھی ہے اسی طرح بئی اس میں فائل رائن الاخر اس میں مفہول مرئیون اس میں فائل رائن آیا اس میں مفہول مرئیون ہے یہ گردان کر سکتے ہیں وعلال دیگر آزان چے در پیش یاد کردہ شدہ بیروں آین چوں تعمل کردہ شبد انشاءاللہ تعالی اور علال دیگر باقی علال کہتے ہیں کچھ احتالیلہ تو علال تو ہم نے ذکر کر دیئے باقی سیغوں کا علال کیا کر سکتے ہیں آپ خود بھی نہیں کہا سکتے ہیں جو پہلے ماہ قبل میں قوانین گزرے ہیں وہی سارے قوانین کیا ہوں گے ان میں آئیں گے جاری ہوں گے تو کہتے ہیں اعلال دیگر باقی کا اعلال جو ہے ازان چے در پیش یاد کردہ شدہ وہ جو اس سے جو پہلے یاد کر لیا گیا ہے بیرون آین اس سے نکل آئیں گے چون تعمل کردہ شبد جب غور کیا جائے انشاءاللہ تعالی ابواب منشعب جی آگے مزید فی کے ابواب آ رہے ہیں چلیے بس ورنہ ہاں دا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام آپ مزید مزید کے لیے تو جو 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 دوسر جو انشاءاللہ لو مزید موسیقی